بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں بنا رہی ہوں بیسن آلو والا نان اور اس کو ہم ڈی فرائے کریں گے تو یہاں پہ جو میں نے چیزیں لیئے ہیں یہاں پہ میں نے دو میریم سائز کی آلو لیئے ہیں ان کو میں نے اس شیپ میں بریگ بریگ کاٹ لیا ہے فرائز کی شیپ میں ساتھی میں لوں گی ایک میریم سائز کا پیاز ان کو بھی میں نے بریگ کاٹ لیا ہے اس طریقے سے اور ون اینڈ ہاف کپ میں نے یہاں پہ اس کی ہے بیسن ون کپ میں نے یہاں لیا ہے دھنیا پان سے چھ ادھر ہری مرچے چوب کیوی ون ٹیبل سپون کوٹا دھنیا ون ٹی سپون کوٹی لال مرچ ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون لال مرچ پاورڈر ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون زیرہ ون ٹی سپون ہلدی پاورڈر اور پانی میں یہاں پہ اسمال کروں گی ایک گلاس اور بیسن والے نان بنانے کے لیے یہاں پہ میں نان کا استعمال کروں گی تین نظر میں نے یہاں پہ نان لیے ہیں تو چلے ہم اس کا مکسچر اڈی کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں ایک بول لوں گی اس میں ایڈ کروں گی بیسن پیاز ہرہ دھنیا ہری مرچیں کھوٹی لال مرچ نمک لال مرچ پاورڈر ہلدی پاورڈر زیرہ اور کھوٹا دھنیا اور ان سب چیزوں کو میں اچھے سے ویل کمپائن کر لوں گی تو چیزیں یہاں پہ اچھے سے مکس ہو چکی ہیں ہم اس میں ایڈ کروں گی آلو اور ان کو میں ہاتھ کی مدد سے اچھے سے مکس کر لوں گی چیزیں یہاں پہ اچھے سے مکس ہو گئی ہیں میں اس میں ایڈ کروں گی پانی پانی کو میں تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کروں گی اس طریقے سے ان کو مکس کرنا ہے مکسر کو مکس کرنے کے لئے یہاں پہ میں نے پورا ایک گلاس پانی ایڈ کیا ہے تو یہ دیکھیں مکسر ہمارا یہاں بن کے ریڈی ہے تو یہاں پہ میں نے اوئل لیا ہے فرائن کے لئے فلیم میں یہاں پہ میڈیم جو ہائے رکھوں گی تو یہاں پہ میں نے نان لیا ہے اور سپون کی مدد سے میں نان کی اوپر اس مکسر کو سپریڈ کروں گی اس طریقے سے جتنی ہی بری کلیر آپ نان کی اوپر بیسر مکسر کو لگائیں گے اتنا ہی نان کرسپی بنے گا تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے بیسن اور آلو سپریڈ کر دی ہیں اچھے طریقے سے تو یہاں پہ اچھے سے گرم ہو گیا ہے تو اس طریقے سے ہم نان کو بیچ میں ایٹ کر دیں گے اور ایک سے دو مند کے لئے اسے ایسے ہی پکنے دیں گے تاکہ بیسن نان کی اوپر اچھے سے چپک جائے تو بیسن یہاں پہ اچھے سے چپک چکا ہے اب اسے سپون کی مدد سے اس کو ٹرن دے دوں گے اور تقریباً ایک مند کے لئے اسے میں ایسے ہی پکنے دوں گے ہمیں ایسے دوبارہ سے اس کو ٹرن دے دوں گے یہ دیکھیں بیسن والا نان ہمارا یہاں پہ بن کے ریڈی ہے اسی طریقے سے میں باقی کے بھی بنا لوں گی یہ دیکھیں تین سے چار مند لگتے ہیں تقریباً ایک نان کو فرائی ہونے میں اسی طریقے سے ہم نے نان کو فرائی کرنا ہے دونوں سائٹ سے ہم نان کو اچھے سے فرائی کریں گے تاکہ بیسن اچھے سے پک جائے اور آلو بھی پک جائے آئے ہوپ آپ کو میری یہ بیسن والے نان کی ریسی بھی پسند آئی ہوگی آپ اسے اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کریں اس کا فیڈبیک مجھے ضرور دیں ساتھی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور میرے چینل کے بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولئے گا کیونکہ اس سے میری نئے آنے والی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں گی تو بیسن والا نان ہمارا یہاں بن کے ریڈی ہے آپ اسے چار مسالے کے رائتے کے ساتھ سرف کریں چاہے تو آپ پھدینے کی چٹنی کے ساتھ بھی اسے سرف کر سکتے ہیں تو اسے اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کریں اللہ حافظ